نہیں یہ جو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جس کی ایک شادی ہے وہ سنگل ہے تو پھر جس کی نہیں کی تو وہ کیا ہے وہ زیرو ہے وہ تو زیرو ہے دیکھیں جس نے شادی نہیں کی نا جس نے نکاح نہیں کیا وہ نہ سوچ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ کھا سکتا ہے وہ اپنے سنسز میں نہیں ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ رویس بھائی میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ لونڈیوں کی اب موجودہ دور میں شریع اسیت کیا ہے آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں میری نہیں شادی نہیں ہوئی آپ کی ایج کتنی ہے میری پچیس سال ہے پچیس سال آپ کی ایج ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کے پاس تو بھی چار شادیوں کا اپشن ہے پھر اس کے بعد لونڈیوں کی بات ہوتی ہے چار شادیاں تو کر لیں بات میں دیکھی جائے گی لونڈیوں کی نہیں یہ انفرادی سوال تو نہیں ہے میں اجتماعی تناظر میں پوچھنے چاہ رہا ہوں جس کی شادی نہیں ہے نا بندہ وہ اپنے سنسز میں نہیں ہوئے نا جو شادی شدہ ہو چکے ہیں وہ تو آج کا زیادہ سنسلیس ہیں معیشی چکروں کے ویسے سنسلیس ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ معیشی چکروں میں وہ زیادہ سنسلیس نہیں ہو گئے ایمان تو محفوظ ہے نا وہ کم از کم رات کو کیلے سوتے تو نہیں ہیں نا صحیح کہہ رہا ہوں نہیں یہ جو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جس کی ایک شادی ہے وہ سنگل ہے تو کھر جس کی نہیں ہوئی تو وہ کیا ہے وہ زیرو ہے وہ تو زیرو ہے دیکھیں جس نے شادی نہیں کی نا جس نے نکاح نہیں کیا وہ نہ سوچ سکتا ہے نا وہ بول سکتا ہے نا وہ کھا سکتا ہے وہ اپنے سنسز میں ہی نہیں ہے دیکھیں وہ میں نے مرگیاں پالنے کا سوچا تھا پچھلا کچھ عرصہ نا تھوڑی سی رکھی بھی تھی تو وہ میں نے ریسرچ کی کہ کتنی مرگیوں میں ایک مرگا ہو تو وہ انڈے صحیح دیتی ہیں اور صحیح پروڈکشن رہتی ہے ہیلتھ بھی ان کی صحیح رہتی ہے بیمار بھی کم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پانچ مرگیوں پہ ایک مرگا ہو تو پھر صحیح رہتا ہے تو ہم انسان ہیں ہمارا چار کا اللہ تعالیٰ نے اصول بنا کے دیا ہے تو ادھر دیکھیں پچیس سال چھتیس سال محترم پہنتیس سال اور شادیاں نہیں ہوئیں لیکن شادی ایک بنیادی چیز ہے انسان کی ضرورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ساتھ ہی فرمایا ہے کہ میں عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کرتا ہوں اور ساتھ نے فرمایا کہ من راقبان سنتی فلحی سامنی کہ جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ ہے ہی نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو نکاح جو ہے نا وہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ اور نکاح اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں فرنکلی میں تو اللہ سے مانگتا تھا یا اللہ تو میرے ایمان کی حفاظت فرما میری نظریں گندی ہو جاتی ہیں گناہ کی طرف دھیان جاتا ہے میں کسی برائی میں نہ پڑ جاؤ تو میرے نکاح کا بندوباس فرما میرے لئے حلال بندوباس فرما ہمارے ہاں پتہ نہیں یا رجیب سسٹم ہو گیا دیکھیں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انبیاء کے سنت میں سے ہیں خوشبو لگانا عورتوں سے نکاح کرنا اور تیسرا ہے مسواق کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بڑی مزے کی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے سوائے عورتوں کے اور خوشبو کے امیجن کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی سنت قرار دے رہے ہیں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو عورتوں کے ساتھ طرف رغبت رکھنے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے مال کو ڈفائی کیا گیا اس دنیا سے محبت نہیں رکھنی اس دنیا کے دل نہیں لگانا یہ مال جمع نہیں کرنا کہ جو مال جمع کرتا ہے اس کو منع کیا گیا ان چیزوں کو ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا لیکن عورتوں سے رغبت کو محبت کو پسند کرنا ان کے ساتھ مباشرت کرنا تعلق قائم رکھنا اس کو نیکی بتایا گیا ہم کیا کر رہے ہیں الٹا چال رہا ہے نا زمانہ وہ دجل کا زمانہ ہے دجال کا دوسرا دن جا رہا ہے کہ صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جو مال پسند کرے اس سے محبت رکھے اس دور میں اس کو اچھا نہیں تھا سمجھا جاتا ابن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دنیا اور اس کے مال میں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں اور عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور اس کی رغبت رکھنا اور حلال طریقے سے عورتوں کو اپنے گھروں میں آباد کرنا سمجھا جاتا تھا اور آج کیا ہے بچہ شادی کی بات کر دے لڑکی کی بات کر دے اتنا بڑا ہو گیا ہے شرم نہیں آتی تجھے اور اچھا وہ گاڑی اس کو بڑی چاہیے موبائل اس کو بڑا چاہیے بنگلہ چاہیے ابھی اٹھارہ سال کا ہے تو بڑا فخر کر رہے ہیں یہ جی بچہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے اس کو بڑی لیندین کی سمجھ چار لوگوں کو دعو لگا کے پیسے بھی لا سکتا ہے حالانکہ عورتوں کے ساتھ محبت رکھنا ان کو پسند کرنا ان کو اپنے گھروں میں لانا اپنے بستروں پر عباد کرنا یہ نیکی کا باعث ہے اور فخر کا اور خوشی کا باعث ہے حلال طریقے سے کرنا اور دنیا کا مال اور مطا جمع کرنا پیسے سے رغبت رکھنا یہ باعث سے شرم ہے تو ادھر جس سے بات کرنے شادی کی وہ شرم آرہا ہوتا ہے اوہ نہیں 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 یہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں اوہ نہیں 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 ابو سے کیا بات کرنی ہے اوہ ہمی سے کیسے بات کرو بس نکاہ کرنا ہے تو نکاہ جو ہے نا اس کو مانگ کے کرنا شوق سے کرنا اور جس کا ایک ہے وہ زیادہ کرے جس نے ایک شادی کیا اس نے بھی کچھ نہیں کیا بس گزارہ کیا وہ مرگیوں کے لیے بھی تو پانچ کے ساتھ مرگا جو ہے ایک مرگے کے لیے پانچ مرگی ہے تو ادھر تو انسان ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ چار ہوں اور قرآن میں وہ آیت ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے دو دو تین تین چار چار سے اور بعد میں آئے کہ اگر اس کی ستاعت نہ ہو تو پھر ایک رکھو اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ ایک ایسا ہوا بنا لیا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ جمع کریں گے مال جمع کریں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے پھر نکاح کریں گے ایسا بالکل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کی بھی کا راشن موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے موتاجی کا دروازہ کھول دے گا یعنی ایک دن کا راشن ہونا سٹینڈرڈ ہے کہ کافی ہے اس کی ضروریات پوری ہیں اور ہمارے یہاں کیا ہے کئی کئی دن کا راشن کئی کئی ہفتوں کئی کئی مہینوں کا گھر میں ڈمپ ہوتا ہے فریج کھولنے تو کیا کیا پڑا ہوتا ہے ضرورت کی ہر چیز ہوتی ہے الماریاں کھولنے تو درجنوں تو کپڑے پڑے ہوتے ہیں بستر کئی قسم کے گھر گاڑیاں سواریاں موبائل وہ جیب میں اس نے موبائل ڈالا ہوئے آپ کے بچے نے ساٹھ ہزار کا لاکھ روپے کا اور کہہ رہے ہیں بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کرے گا جس کے پاس ایک دن کا دو دن کا چار دن کا راشن ہے اس کی استطاعت ہے شادی کرنے کی یہ جو آج کل آج کل وہ چل رہا ہے نا پتہ نہیں خرچہ نہیں اٹھا سکے گا فلانی اٹھا سکے گا بھائی خرچے کا سٹینڈرڈ کیا ہے سٹینڈرڈ آپ کہہ دیں کہ بھائی ہر روز وہ دبائی ہر مہینے دبائی گھمانے لے کر جائے اور گاڑی بڑی یہ سٹینڈرڈ بنا لیں تو وہ بھی نہیں میٹ ہو سکتا لیکن سٹینڈرڈ آپ ایک روٹی دو روٹی اور بنیادی ضروریات کر لیں تو وہ فٹہ فٹ پورا ہو جائے گا بنیادی ضروریات ہیں سٹینڈرڈ اور اسی کی استطاعت کے مطابق نکاح کریں اور جلدی کریں جب بچہ یا بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے بالک ہو جائے تو فوراں اس کا نکاح کر دیں تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں اور معاشرے میں نیکی اور خیر پھیلے اب ہوتا گیا وہ 35 سال کا ہو جاتا ہے ابھی تک امی امی گار رہا ہوتا ہے اچھا پھر اس وقت تک اس کے اندر فریسٹریشن بیلڈ ہو جاتی ہے غصہ بیلڈ ہو جاتا ہے نیچرل اللہ تعالیٰ کے نظام سے وہ باہر نکل جاتا ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں کبھی بتمیزی بھی کر دیتا ہے آپ اس کو وقت پر اس کی چیزیں دیں تاکہ والدین کے خلاف فریسٹریشن بیلڈ نہ ہو اور نوجوانوں میں کیا ہو رہا ہے وہ باہر جا کے نوزباللہ لڑکیوں سے پینگیں لگا لیں گے زنا کر لیں گے دوستیاں لگا لیں گے اتنی شرم نہیں ہے کہ ماں باپ سے بات کر سکیں کہ میری شادی کرا دیں نکاح کرا دیں ادھر بڑے شرمیلے بنے ہوئے حیاء یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے کہیں یا خود کریں شادی بے شرمی یہ ہے کہ آپ ماں باپ سے بات نہ کریں شادی کی موسیقی